نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے کہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے جیئے رب کی رضا ہے ابتدان درود پاک کی فضلت چنانچہ نبی رحمت شفی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع نجومیوں کے پاس جا کر ان سے باتیں پوچھنا ان باتوں کے کیا احکام ہیں نجوم ایک علم ہے ستاروں کے علم کو علم نجوم جو ہے کہتے ہیں اس کا سیکھنا اور اس کے بارے میں کس حد تک اسلام میں اجازت ہے اس بارے میں آج ہم بیان کریں گے چنانچہ علم نجوم کے دونوں طرح کے استعمالات ہیں علم نجوم کے ذریعے سے آپ چاند کی منزلوں کا معلوم کرتے ہیں جس کے ذریعے سے چاند کی تاریخوں کا یوں ہی علم نجوم کے ذریعے سے آپ نمازوں کے اوقات کا معلوم کر سکتے ہیں موسم کی اقسام کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو علم نجوم کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں یہ جائز ہیں اور اس غرض سے یہ علم سیکھنا بھی جائز ہے اور اگر ایسا نہ ہو اس سے مقصود جو ہے وہ علم سے غیب کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش جو ہے وہ کرنا ہو یا غیب کے بارے میں چیزوں کو بتانا ہو حالانکہ ممکن نہیں ہے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ غیب کا علم نجوم کے ذریعے سے حاصل ہو جائے یا جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں دنیا کے اندر کہ یہ چیز اس طرح ہوگی تو یہ معاملہ اس طرح ہو جائے گا تو ستاروں کو اگر معاملات کے وقوع پذیر ہونے میں مؤثر حقیقی جانتا ہے تو اس طور پر یہ جاننا بھی جو ہے وہ یہ جاننا کفر ہے کہ اگر کوئی معصر حقیقی جانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہرشاد فرمایا نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے باہری اور بری یعنی خشکی کے سفر میں اور سمندری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو ستاروں کے ذریعے سے پہلے شناخت ممکن ہوتی تھی اور اب بھی سمندری راستوں میں کافی حد تک ستاروں کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہے تو فرمایا کہ اتنا علم نجوم حاصل کرو جس سے تم سمندری سفر میں اور خشکی سفر میں اپنے راستوں کی شناخت کر سکو اس سے زیادہ نہیں علم نجوم اگرچہ آسمانی ہیں حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور یہ آپ کا موجزہ تھا لیکن وہ جو علم آپ کو دیا گیا تھا اس میں گمان کو یا اندازوں کو دخل نہ تھا بلکہ وہ ایک روحانی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو عطا کی گئی تھی آپ علیہ السلام کے بعد چونکہ وہ روحانی قوت اس طور پر موجود نہ رہی وہ علم اس طور پر روحانی قوت کے طور پر باقی نہ رہا تو اب بعد میں لوگوں نے اندازے اور حساب وغیرہ لگانا شروع کر دیا اور ستاروں کو مؤثر بزاد ماننا شروع کر دیا کہ حقیقی طور پر اگر کوئی کام ہوا ہے تو پیچھے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ستارے کا ہونا ہے یا ستارے کا فلا منزل میں چلا جانا ہے یہ بہرل اسلام کے منافی ہے کیونکہ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ مؤثر حقیقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے وہ اگر نہ چاہے تو کوئی پتہ بھی پر نہیں ہلا سکتا تو نجوم کا جو علم ہے اس میں اس قسم کی بات ہے جن میں ستاروں کی تاثیر بتائی جاتی ہے کہ فلا ستارہ نکلے گا یا فلا منزل میں جائے گا تو فلا بات ہوگی یہ خلافے شرع ہے اسی طرح جنتری وغیرہ کے اندر بھی یوں ستاروں کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر اس میں بھی یہ ہے کہ جناب یہ معاملہ ہوگا یا ستارہ یہاں ہوگا یا یہ حساب نکلے گا تو اس کا یہ جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا یہ واقعہ ہوگا ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے حادث طیبہ کے اندر ان باتوں سے سختی سے منع کیا گیا یوں ہی ستاروں کی ویا سے لوگ جو ہے وہ چیزوں کو برا بھی جانتے ہیں کہ اگر چاند جو ہے وہ فلا منزل میں ہو مشہور جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب چاند برج اقرب میں ہو تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں یا ان اوقات کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ وہی بدشگونی لینا ہے اور بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے تو بہت سارے لوگ اس چیز کے اندر کئی اعتبار سے مبتلا ہوتے ہیں وہ اخبارات کے اندر بساوقات جو ہے وہ نجوم کا جو ہے وہ ایک کولم جو ہے وہ آتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جناب جن افراد کی پیدائش جو ہے وہ انس میں ہوئی ہے برج میں ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے اوپر بالکل بھی توجہ اور دھیان نہیں دینا چاہیے اپنے ہفتے کو اپنے مہینے کو اپنے آنے والے دنوں کو روشن کرنے کے لیے مبارک کرنے کے لیے نیکیوں میں مصروف رہا جائے اور گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے آفیت رحمت اور برکت کا سوال کیا جائے کہ وہی آفیت صحت برکت رحمت دینے والا ہے آپ کی کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں آئیے ان کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں جی کالز ہند کے شہر کلیش شریف سے ساکی برزا ارض کر رہا ہوں دارالفتہ اہل سنت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور میرا آج یہ سوال ہے کہ کسی جاتے ہوئے کو اگر کوئی ٹوک دے اسے اگر کوئی روک دیتا ہے یہاں ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ اسے بہت زیادہ آپ سگن مانتے ہیں اگر اس سے کوئی پوچھ لے کہ کہاں جا رہا ہے اور یہ بیماری آج کل کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی مزید کوئی ایک امام نماز میں ایک رکنہ میں تین سے زیادہ بار کھو جاتے ان کو ایک اسلامی بھائی نے عالم گری کا حوالہ دے کر سمجھایا کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں مانتے تو اس کا کیا حکم ہے کئی بار ایک بھی رکنہ میں تین سے زیادہ بار نہیں کھو جاتے تو اس صورت میں نماز ہوگی اور اب تک جو نماز پڑھ ہی اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا یا نہیں جی مزید کوئی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں قرائے کی طرف پر جاتا ہوں اور جوب کرتا ہوں میرے پاس چار دولہ سونہ اور تقریباً ڈیڑھ سے دولہ سونہ کیا میرے اوپر ضرقات پڑھے مجھے ضرقات نہیں چاہیئے جی پہلا سوال یہ بھی بہت عام ہے کہ اس طرح کے تواہمات بھی پالے جاتے ہیں اس بات کو برا شگون لیا جاتا ہے کہ جناب جاتے ہوئے توک دیا یا پوچھ لیا یا منع کر دیا کہ نہیں جاؤ اب وہ چلا گیا اور جا کے کام خراب ہو گیا تو آ کے کہتا کہ چونکہ تم نے توکا تھا چونکہ تم نے روکا تھا اس لیے میرا کام نہیں ہوا حالانکہ ایک واضح سی بات ہے کہ اس شخص کے توکنے بولنے سے کام کے ہونے نہ ہونے کا کیا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کو روک رہا ہو صحیح بات کے لیے روک رہا ہو کہ بھائی وہاں نہ جاؤ اس کے اندر تمہارا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے اب آپ جاتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا تو آپ اس ٹوکنے کو جو ہے وہ بنیاد بنا لیتے ہیں کہ تمہارے ٹوکنے سے میرا کام نہیں ہوا حالانکہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ نہیں وہ آپ کو یہی تو وہ بھی بات کہہ رہا تھا کہ بھائی ادھر نہ جاؤ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دے ہے یا اس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ تو اصل جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اس چیز کے پیچھے معاملات ہی ایسے چل رہے تھے کہ واضح نظر آلاتا ہے کہ تمہارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تمہارا کام نہیں ہوگا اب مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ سرکاری آفیس ہے اور وہ جو ہے وہ کھل بند ہو جاتا ہے شام پانچ بجے اب کوئی شخص جناب اس آفیس کے لیے جو ہے وہ نکلتا ہے چار بجے اور اب کوئی شخص جانے والا اسے یہ کہتا ہے کہ تم ابھی نکل لو پہنچتے پہنچتے تمہیں پانچ بج جائیں گے اور آفیس بند ہو جائے گا جانے کا کوئی فائدہ نہیں اب وہ جاتا ہے اور پہنچتا ہے تو آفیس بند ملتا ہے اب وہ کہتا ہے چونکہ اس نے کہا تھا نا اس لیے آفیس مجھے بند نکلا تو اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اس کے کہنے کی وجہ سے آفیس تو نہیں بند ہوا آفیس تو اپنے ٹائم پر ہی بند ہوا ہے اس نے آپ کو ایک اچھا ہی مشورہ دیا تھا کہ لیٹ نکل لو اب نکلنے کا فائدہ نہیں پہنچتے پہنچتے تمہارے آفیس بند ہو جائے گا تو اب ان باتوں کو بھی لوگ جو ہے وہ بدشگونی لیتے ہیں اور ان سے وہم کریاتے ہیں حالکہ ان باتوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا ان باتوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے اس وجہ سے نہ رکا جائے کہ اس نے ٹوک دیا بدشگونی پر جو عمل کرنے سے بھی منع کیا گیا تو ایک یہ کہ چونکہ اس نے ٹوک دیا لہٰذا میں رک جاتا ہوں نہیں اس وجہ سے نہ رکا جائے ہاں واقعی وہ جس بات کو کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ آفیس بند ہو جائے گا یا فلان چیز کا یہ ٹائم نہیں ہے اس اعتبار سے رک گیا ہے تو ایکہ لگے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی جناب اچھے کام سے جو ہے وہ جا رہے ہیں اب کسی نے ٹوک دیا مثال کے طور پر کوئی مسجد نماز پڑھ نہیں جا رہا ہے اور والد صاحب نے پوچھ لیا بھئی کہاں جا رہے ہو منع بھی نہیں کیا صرف پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو اس نے کہا مسجد جا رہا ہوں تو اب کوئی بھولے چونکہ انہوں نے ٹوک دیا لہذا میں مسجد میں نہیں جاتا یا کوئی اجتماع میں آ رہا ہے مدینی کافلے میں سفر کے لیے جا رہا ہے اس سے کسی نے جو ہے وہ ٹوک دیا یا یہی کہہ دیا کہ نہ جاؤ اب اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اب اس پر اس کا یہ سمجھنا کہ چونکہ میں چلا گیا لہذا میرا نقصان ہوا میں نے ان کی بات نہیں مانی یہ بھی غلط اور یوں ہی ان کے روکنے پر رک جانا تو نیکی سے رکنا تو کوئی فائدے والی بات نہیں ہے الٹا جو ہے وہ ہمارا نقصان ہی ہے کہ ہم نیکی حاصل نہیں کر سکیں گے تو ان تواہمات پر بالکل بھی عمل نہیں کیا جائے گا جس جائز اور نیک کام کی طرف جا رہے ہیں اس کی طرف بڑی ہے ہاں اگر اس سے کسی وجہ سے کسی جائز کام سے رکنا ہے اور اس کا کوئی اور والیڈ ریزن موجود ہے تو ٹھیک ہے ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بلکل رکا جا سکتا ہے لیکن وہم کی بنیاد پر اس کے ٹوکنے کے بنیاد پر بدشگونی لیتے ہوئے یوں رکنا یہ درست نہیں ہے دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی امام ہے اور نماز کے ایک رکن میں تین مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ کھو جاتا ہے بتانے کے باوجود بھی اگر وہ اس فعل سے جو ہے وہ نہیں رکتا تو اب اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے اگر وہ حنفی امام ہے اور اس کو یہ مسئلہ جو ہے وہ بتا دیا ہے تو اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ نہیں مانتا نہیں ماننے سے کیا مراد ہے مسئلہ کوئی نہیں مانتا تو یہ بھی اس کی جو ہے وہ نادانی ہے غفلت ہے اور لاعلمی ہے اور مسئلہ جانتا ہے لیکن پھر بھی اس عمل سے مسئلہ مانتا ہے لیکن پھر بھی اس عمل سے باز نہیں آتا نماز کے ایک رکن میں مثلا قیام میں تین مرتبہ جو ہے مختلف جگہ پر کھو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور خاص کر وہ نمازیں جو اس کے پیچھے پڑھیں ہیں اور ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان نمازوں میں اس نے جو ہے وہ یہ عمل کسیر کیا ہے کہ ایک رکن میں تین مرتبہ کھو جایا ہے تو ان نمازوں کو دہرانا بھی ہوگا تیسرا سوال تھا کہ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ کیش بھی ہے سونا بھی ہے تو کیا زکاة لازم ہوگی زکاة لازم ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک مخصوص مقدار میں جسے نساب کہا جاتا ہے مال نامی کا ہونا ضروری ہے اور اس پر سوال گزرنا شرط ہے اپنا ذاتی مکان ہونا شرط نہیں ہے لہٰذا قرائے کے مکان میں بھی رہتا ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد نساب کے مقدار مال اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکاة لازم ہوگی جی مسید خواہ میں محمد اسنی نوطاری ہالین کی شہرط ایمزز کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ موکلات کے ذریعے حال و احوال معلوم کرنا کیسا براہ کرم رہنمائی فرما دے موکلات کے ذریعے سے غیب کا علم جاننا کہ میرا فلان کام ہوگا یا نہیں ہوگا فلان مقدمے کے اندر مجھے کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی یا یہ چیز میرے لئے درست ہے یا نہیں ہے یہ معلوم کرنا یہ حرام ہے اس کی اجازت نہیں ہے یہ وہی ہے جیسے کاہن سے جوہے وہ معلوم کیا جاتا تھا وہ جنات سے معلوم کر کے دیتا تھا تو جو موکلات ہوں ان کے ذریعے سے بھی غیب کی باتیں معلوم کرنا یہ بہرحال حرام ہے اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرواتے ہیں تو استخارہ کے اندر بھی اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی سامان چوری ہو گیا یا چوری ہو گئی یہ بتائیے چور کون ہے یا جوہے وہ یہ کام جوہے وہ میں کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہ ہو جائے گا تو یہ باتیں استخارہ میں نہیں بتایا استخارہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو جائز کام ہوتے ہیں آپ اس سے متعلق پوچھتے ہیں کہ کون سا میرے حق میں بہتر ہے تو اس میں آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ بھئی فلان کام بہتر ہے تو وہ بہتر کی حد تک ہوتا ہے یقینی اطلاع استخارہ کے ذریعے سے بھی نہیں ہوتی زنی ہوتی ہے اگر کوئی اس کے برعکس بھی کرتا ہے تو بھارہل اس پر گناہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو ناجائز کام اور جائز کام میں استخارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ناجائز کام پر تو بات ہی نہیں ہوگی ناجائز تو ناجائز ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی اس میں بہتری ہی نہیں ہو سکتی بہتری تو جائز کاموں میں ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں بہتری ہے خیر یا بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں ہرگز نہیں ہو سکتی تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ استخارہ کے ذریعے سے بھی آپ کو غیب کے علم نہیں دیا جاتا غیب کی معلومات نہیں دی جاتی یعنی یہ کام آپ کے حق میں یہ ہو جائے گا بلکہ استخارہ کے ذریعے سے آپ دو چیزوں کے بارے میں گویا کہ بہتر والے کو جو ہے وہ چوائس کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ استخارہ کے ذریعے سے معلومات لیتے ہیں اور وہ معلومات بھی بہرحال زنی ہوتی ہیں باقی یہ کہ یہ شخص زندہ بچے گا یا مریائے گا یا بیمارے کوئی یا جناب چوری کس نے کی ہے ان باتوں کا استخارہ کے اندر نہیں بتایا جاتا اور یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا تو لہٰذا یوں غیب کے بارے میں جاننا یہ اس طریقے سے جائز بھی نہیں ہے اس کے بجائے آپ کو اپنے آئندہ مستقبل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگر میں دعا کرنی چاہیے کہ فلان کام میں کرنے جا رہا ہوں مولا اس میں جو ہے وہ مجھے آفیت عطا فرما صحت تو تندرستی بیمار کے لیے دعا کر رہے ہیں تو صحت تو تندرستی کے لیے دعا کریں تو یوں ہی مختلف امور سے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا کی جائے کہ مولا یہ میرے حق میں بہتر فرما نہ یہ کہ آپ یہ جانیں کہ جناب کیا ہوگا غیب کے بارے میں یوں آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب عطا فرماتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے اور وہ علم غیب سے چیزیں بتاتے تھے اور ان کا جو بتایا ہونا تھا وہ قطعی ہوتا تھا اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی انبیاء اکرام علیہ السلام کے وسیلے سے صدقے سے اولیاء اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں لیکن بہرحال جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا علم غیب ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے اس کے اوپر بھار اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی جی مزید قول ایک شخص نے پیسہ دیا کاروبار کرنے کے لیے کچھ کے اس پیسے میں سے کچھ کی بیلڈنگ منائی کاروبار کرنے کے لیے باقی جو پیسہ بچا اس پر زکاة ادا کی گئی اس پیسے میں سے جتنے حصے دار تھے ان سب کو بتایا نہیں گیا کہ ہم زکاة ادا کر رہے ہیں بعد میں پتا چلا کہ زکاة ادا کر دی گئی ہے کیا وہ زکاة ادا ہو گئی یا نہیں جی مزید قول میرا تعلق میں قطع سے بول رہا ہوں محمد عزیم جب حضر نماز پڑھنے کے بعد کوئی دوسرا جمعہ بنا سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں جی مزید قول محمد جمنہ تاری مدرسط المدینہ پیر پریل شاہ سے ارض گزاروں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بوڑی عورتوں کو قبرستان پہ جانا کے سا ہے جی بوڑی عورتوں کو قبرستان جانا پہلا سوال یہ کہ مشترکہ کاروبار تھا پارٹنرشپ پر لوگوں سے پیسہ لیا ہوا تھا کام کر رہے تھے زکاة بھی مشترکہ ادا کر دی تو یوں زکاة ادا کرنے سے زکاة ادا نہیں ہوگی مشترکہ کاروبار کے اندر بھی اگر آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا تمام شرعہ پر زکاة بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے کاروبار میں شریک ہے کاروبار میں جو اس کا شیئر ہے وہ تو نساب کی مقدار ہو لیکن وہ پیچھے مقروض ہو کہ وہ کرزہ مائنس کیا جائے تو ایسی صورت میں اس کے پاس نساب کی مقدار مالی نہ بچتا ہو تو اس صورت میں اس پر زکاة لازم ہی نہیں ہوگی تو یوں جبری طور پر زکاة ادا نہیں ہوگی اور جن کی طرف جن کی زکاة بنتی بھی ہے ان کی جانب سے بھی بہرحال اجازت ہونا ضروری ہے ان کی اجازت کے بغر زکاة دی تو زکاة ادا نہیں ہوگی اب اگر جو کاروبار کرنے والے افراد تھے انہوں نے شیئرز ہولڈرز کی جانب سے یوں زکاة ادا کر دی تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ کاروبار کرنے والے ہی افراد ہوں گے شیئرز کرنے والوں کے پروفٹ میں یا ان کے اصل شیئر کے اندر کوئی کمی نہیں آئی یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ فجر کی فرض نماز کے بعد کیا کوئی اور دوسری نماز یا جماعت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں فجر کی نماز کے بعد نفل تو کوئی نہیں پڑھ سکتے بلکہ فجر کی نماز سے پہلے بھی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ اور کسی بھی نفل کی اجازت نہیں ہے ہاں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں ہاں البتہ قضا نماز لوگوں کے سامنے ادا نہ کی جائے کہ لوگوں کے سامنے ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹوکیں گے یا روکیں گے کہ جناب نفل کیوں پڑھ رہا ابھی تو تم فرض پڑھ کر آئے ہو نفل نہ پڑھو نفل کا یہ وقت نہیں ہے پھر اس کو بتانا پڑھے گا کہ نہیں جناب میں تو نفل نہیں قضا پڑھ رہا ہوں تو بلا حضر شرعی جو نماز قضا ہوئی ہے تو وہ گناہ ہوا اور اب اس گناہ کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا یہ ایک اور گناہ ہوگا تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے لہٰذا اگر قضا نماز فجر کے وقت میں یا اور دیگر وہ اوقات جن کے اندر نوافل پڑھنا مکروح ہے ان میں اگر آپ قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو علیدہ ادا کریں گھر میں ادا کریں مسجد میں یوں سب کے سامنے ادا نہ کریں تیسرا سوال ہمارا کہ بوڑی عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں عورتوں کو متلقا قبرستان جانا منع ہے اس میں جوان یا بوڑی عورتوں کی کوئی تقسیم بندی نہیں ہے جوان عورتوں کی طرح بوڑی عورتوں کو بھی قبرستان جانا منع ہے اس کی اجازت نہیں ہے ایک سوال کچھ میسیجز سے بھی ہم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے گلوں میں آیت القرصی اور قل شریف وغیرہ گلے میں پہنایا ہے اور بچے اسے لے کر واش روم میں جاتے ہیں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کوئی بھی تعویز یا مقدس نام وغیرہ اگر جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں اور اگر وہ کوٹنگ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں اور وہ نظر نہیں آرہے یا موم جامعہ جو ہے وہ ہوئے میں ہیں کہ وہ حروف نظر نہیں آرہے تو تو ایسی صورت کے اندر انہیں واش روم میں بھی لے جا سکتے ہیں اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اسے بھی باہر اتار کے جائے جائے لیکن بہرحال اگر اسے بھی پہن کر موم جامعہ کیے وطاویس کو کوئی پہن کر واش روم جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا ہاں اگر واضح نظر آ رہا ہے تو پھر بہرحال اس کو واش روم میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی عمومی طور پر واضح نظر نہیں آتا موم جامعہ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے حروف واضح نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کو پہننا بچوں کو پہنانا اور بچوں کا اسے پہن کر یا بڑوں کا بھی اسے پہن کر واش روم جانا اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ کیا ستیلی والدہ یا والد کو زکاة دے سکتے ہیں جو اپنا جو ہے وہ حقیقی باپ نہیں ہے مثال کے طور پر باپ نے دوسری عورت سے شادی کر لی یا جو ہے وہ ماں نے جو ہے وہ باپ کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد دوسرے شخص سے شادی کر لی اب اگر بیٹی یا بیٹا اپنی ستیلی والد یا والدہ کو اپنی زکاة دیتا ہے تو دے سکتا ہے ہاں اگر یہ ماں یا باپ میں سے کسی کی زکاة ادا کرتا ہے ان کی اجازت سے تو وہ نہیں دے سکتا کیونکہ پھر ایسی صورت میں گویا کہ بیوی شہر کو یا شہر کی زکاة بیوی کو جا رہی ہے اور یہ جائز نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ فجر کے ایک دو گھنٹے میں سو جانے کا معمول ہے تو کیسا ہے فجر کی نماز کے بعد سونا جو ہے وہ تنگ دستی کے اسباب میں سے علماء نے بیان کیا ہے اور بہرحال اس وقت کے اندر کم از کم جب طلوع آفتاب تک جو ہے وہ انتظار کیا جائے اور یہ وقت ذکر و اذکار اور تسبیحات میں گزارا جائے اور پھر مکروہ گزرنے کے بعد اشراق چاش کے نوافل پڑھ کر آرام کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اگرچہ فجر کی نماز کے فوراں بعد بھی سونا جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت دن کا ابتدائی حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ دن کے پہلے حصے کے اندر میرے امت کے لئے خیر و برکت رکھی گئی تو لہٰذا اس وقت کو ذکر و اذکار میں بندہ سرف کریں ہاں جب طلوع آفتاب کے بعد مکروہ گزر جائے تو اب اشراق چاشت کے نوافل ادا کریں اور پھر اس کے بعد آرام کریں تو حرج نہیں ہے جی مزید کال سیجی قبلہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض جو نات لکھنے والے ہیں وہ اس طرح کے شعر لکھتے ہیں کہ جگہ دو میری قسمت کا ستارہ یا رسول اللہ تو یہ جو انسان کی قسمت ہے اس کا تعلق کیا واقعی ستاروں کے ساتھ ہے کہ جو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ میری قسمت کا ستارہ چمکا دیا جائے تو یہ پلیز اس کے بارے میں تھوڑی رانوائی فرما جی مزید کال شما کے دوسری آزان ہوتی ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دوسرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ جب کسی پر جل آتے ہیں تو جلنات سے مستقبل کی کوئی خبر یا بات پوچھ سکتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں ہماری رہنمہ فرما دیں جی مزید کال میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی بندے نے مسجد کے روپے دینے ہوں تو کیا انتظامیاں کمیٹی اس بندے کا جو مسجد کے پیسے دینے ہیں پیسے معاف کر سکتی ہیں جی پہلا سوال کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میری قسمت جگہ دیں یا رسول اللہ محاورتاں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو یہاں بھی محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میری قسمت کا ستارہ جو ہے وہ جگہ دیں تو یہاں پہ یہ ہرگز نہ سمجھے جائے کہ ستاروں کا قسمت سے کوئی تعلق ہے ایسا نہیں قسمت در حقیقت تقدیر کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور تقدیر تو وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علمِ ازلی سے جان کر لکھ دی اس وقت لکھی گئی جبکہ ہو سکتا ہے کہ ستارے بھی جو ہے وہ موجود نہ ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت قلم کو پیدا فرمایا جو لوہ محفوظ پر کے ساتھ کا جو قلم ہے اس قلم کو کہا لکھ تو اس نے جو ہے وہ سب کچھ لکھ دیا تو اس وقت ستارے نہیں تھے آسمان نہ تھا تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ قسمت کا ستاروں سے کوئی تعلق ایسا ہرگز نہیں ہے اشعار میں جو کہا جاتا ہے محاورتن کہا جاتا ہے اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ جناب قسمت کا ستاروں سے تعلق ہے دوسرا سوال تھا کہ جمعہ کی دوسری آزان کا جواب دیا جائے گا یا نہیں جمعہ کی دوسری آزان کا جواب نہیں دیا جائے گا مقتدی جمعہ کی یا جو لوگ سننے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ان کے لئے جواب دینے کی اجازت نہیں ہے امام دے سکتا ہے لیکن جو مقتدی ہیں جو لوگ نماز پڑھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ان کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ آزان سنے ہاں اگر دل میں جواب دیتے ہیں تو دل میں دیں زبان سے جواب نہ دیں یوں ہی اس دوران انگوٹے بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر نہ چونے انہی کا ایک اور سوال تھا کہ جنات سے مستقبل کے بارے میں پوچھنا یہ بہت زیادہ عام ہے کہ حاضرات آتے ہیں یا کسی بزرگ کی سواری سے منصوب کیا جاتا ہے کہ جناب فلان پر خاجہ صاحب کی سواری آتی ہے فلان پر غوث پاک کی سواری آتی ہے اور پھر لوگ جو ہے وہ جم گھٹا لگا کر ان سے سوال جواب کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور وہ بزرگ یا بابا بن کے بتا رہے ہوتے ہیں در حقیقت یہ جنات ہوتے ہیں کسی بزرگ کی سواری یوں نہیں آتی تو یہ جنات ہوتے ہیں اور جنات ہی یہ ڈراما جو ہے وہ کرتے ہیں تو ان سے بہرحال مستقبل کے بارے میں سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے مسجد پر پیسے نکلتے ہوں تو کیا انتظامیہ معاف کر سکتی ہے نہیں معاف کر سکتی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے کسی کا ذاتی نہیں ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ کسی چیز کو معاف کر دی ہے کسی کو اپنی جانب سے جتنا چاہے پیسہ دے دے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں یوں تو ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی غریب ہے اس کی جانب سے کوئی دوسرا کا ہے کہ مسجد پر جو پیسے نکلتے ہیں میں ادا کرتا ہوں ان کی طرف سے یوں تو ہو سکتا ہے لیکن انتظامیہ معاف کر دے کہ نہیں آپ نہ دیں اور ہم بھی اس میں نہیں ڈالتے ٹھیک ہے مسجد کو اگر اتنا خسارہ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ خسارہ نہ بھی ہو مسجد پہلے ہی جو ہے وہ بہت مالدار ہو جب بھی بارال ایک روپیا بھی یوں کسی کو معاف نہیں کر سکتے میسیجز بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ ابو حنیفہ کون تھے حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں آپ نے حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کا زمانہ پایا اور ان سے ملاقات بھی کی اور کروڑوں حنفیوں کے پیشوہ ہیں مجتہد ہیں امام مشتہد ہیں اور آپ جو ہے جو ائمہ ہیں امام آزم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام حمد بن حنبل جو چار فق ہیں اور چاروں فق کے امام ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں آپ نے ہی قوائد فق تدوین فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے اتنے بڑے ولی تھے کہ آپ کو سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا خانہ کعبت اللہ مشرفہ کے اندر جب آپ کی حاضری ہوئی ایک مرتبہ اور آپ نے خدام کعبہ سے دروازہ کھلوایا اور خانہ کعبہ میں جا کے نماز ادا کی اور آپ نے یوں دعا کی کہ مولا تیری عبادت کا میں حق ادا نہیں کر سکا تو غیب سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ تم نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا تو آپ کی یہ شان تھی اور آج کروڑوں حنفی جو ہے وہ آپ کے ہی پیروکار ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑے ہوں اور ہم سفر میں ہوں اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہو تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کپڑے ناپاک ہیں تو انہیں پاک کر لیا جائے جس جگہ پر نیاست لگی ہے فقط اگر اس جگہ کو پاک کر لیں گے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے مکمل کپڑا دھویا جائے یہ ضروری نہیں ہے ہاں جہاں پانی ہی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اور دوسرا لباس بھی موجود نہیں ہے تو پھر اسی حالت کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر لیں گے لیکن بہرالباد میں اس نماز کو دہرانا ہوگا جی مزید قول مزر اقبال اتاری مرکز الاولیاء لاہور مفتی صاحب کا سلسلہ دار الفتاہ اہل سنت ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا ہے یہ میرا سوال ہے کہ لوگ عموماً ہاتھ کے اندر ایک یا دو اگوٹھیاں انگلیوں کے اندر پہن لیتے ہیں اور کچھ پتھر کے ناغ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے وہ اثرات بھی کچھ بتاتے ہیں کیا اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں اور اس کا کچھ ہے ہمارے ساتھ کو ہوتا ہے ایسا طلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جی مزید قول میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے یہ والدین کے فورت ہونے کے بعد کیا اپنی والدہ کی قبر پر بیٹھ اور بوسہ لے سکتے ہیں پہنمائی فرمائے جی مزید قول ہند کے شہر جبلپور سے دنشاعت اتاری بول رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب سزدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو اگر کوئی سزدہ سہو کرنا بھول گیا اور پھر یاد آیا کہ سزدہ سہو کرنا ہے اور وہ نماز سے باہر آ چکا تھا پھر کیا وہ سلام فیرنے کے بعد دو سزدہ کرے گا ایک طرف سلام جس طرح فیرہ جاتا ہے اس طرح دو سزدہ کرے گا یا صرف دو سزدے کر کے پھر اپنا سزدہ سہو مکمل کرے گا نماز مکمل کرے گا آپ پر آئے کر ہم اس کی رہنمائی فرما دیجئے جی تیسرا سوال ہمارا کہ سجدہ سہو لازم ہوا اور کرنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا تو اب اسے یاد آیا اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو اب اس کو اجازت ہے کہ اب بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے لہٰذا اب مزید سلام پھیرنے کے حاجت نہیں سلام تو وہ پہلے پھیر چکا ہے اب ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدے میں چلے جا اللہ اکبر کہتے ہوئے دو سجدے کرے اور دو سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور اتحیات اور دودھ ابراہیمی دعا معصورہ مکمل پڑے اور پھر جو ہے وہ دونوں جانب سلام پھیر دے تو یوں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی ایک سوال یہ تھا کہ قبر کا بوسہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں تو قبر کا بوسہ سے علماء منع فرماتے ہیں لہذا قبر کا بوسہ نہ لیا جائے ایک ہمارا سوال یہ تھا کہ لوگ انگوٹھیاں جو ہے پہنتے ہیں اور اس کو بہت ایک سے زائد بھی پہنتے ہیں اور اس میں پتھروں کا بڑا جو ہے وہ اثر مانتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرد کے لیے فقط ایک انگوٹھی جائز ہے جو چاندی کی ہو اور اس میں فقط ایک نگینہ ہو ایک سے زیادہ نگینہ بھی نہ ہو اور بغیر نگینے کی بھی نہ ہو اور اس کا وزن ساڑھے چار ماشا سے کم ہو اس سے زیادہ وزن نہ ہو یہ تو شرائط ہے مرد کے لیے ایک سے زائد انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے یہ تو ہو گیا انگوٹھی کا مسئلہ عورتیں البتہ چاندی کی انگوٹھیاں زیادہ پہن سکتی ہیں اور عورتیں جو ہے وہ سونے کی بھی انگوٹھی پہن سکتی ہیں ان کو جو ہے وہی ممانات نہیں ہیں اب جہاں تک بات رہی پتھر کی جناب پتھر کا معاملہ کے پہنا جاتا ہے تو وہی بات کہ موسیر حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پتھروں میں ایسی تاثیر نہیں ہے جناب وہ انسان کی قسمت کے اندر جو ہے وہ عمل دخل رکھتے ہوں البتہ بعض پتھروں کو مبارک کہا گیا جیسے کہ عقیق پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہننا بھی جو ہے وہ ثابت ہے اور آپ علیہ السلام کے احدیث پاک بھی ہے کہ اس کے اندر اس پتھر کو مبارک قرار دیا گیا اور اس کے بارے میں یہ آیا بعض روایات کے اندر کے عقیق کے انگوٹھی جو ہے وہ فقیری کو دور کرتی ہے لیکن یہ روایات کے اندر جو آیا ہے اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ مؤسیر حقیقی جو ہے وہ یہ پتھر ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان پتھروں کو گویا کے ایک طور پر مناسبت جو ہے وہ حاصل ہے ان چیزوں سے لہٰذا پتھروں کے بارے میں بھی جو قسمت کے اعتبار سے بعض لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس اعتبار سے وہ اسے پہن رہے ہوتے ہیں یہ گمان رکھنا کہ ان پتھروں کی ہماری زندگی پر ہماری قسمت میں جو ہے وہ تاثیر ہے ایسا ہرگز درست نہیں ہے ہاں بعض خواس اور تاثیریں ہیں پتھروں کی جس کا احلیس مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا اس اعتبار سے ان پتھروں کا استعمال کرنا وہ جائز ہے اس میں حرج نہیں ہے جی مزید خواہ میرا نام عبد المجید ہے میں سپین کے شہر امپوستہ سے بات چاہ رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ دکاندار حضرات پہلے گاہ کو خوش ہو کر جانے کو اچھا گمان کرتے ہیں یہ کیسا ہے جواب ارشاد فرما دیجئے جی نیک فال لیتے ہیں کہ جناب دکاندار کو خوش کر کے بھیجائے تو بکیہ گہاگ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے پہلا گہاگ اگر خوش ہو کر گیا ہے تو جیسا کہ ہم نے بیان کر چکے ہیں کہ نیک فال لینا اچھا گمان رکھنا یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ایک واضح سے بھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے دکاندار اپنے کسٹمرز سے اچھی ڈیلنگ کریں گے تو آگے جا کے چار لوگوں کو اور آپ کی جو ہے وہ تعریف بتائے گا آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتائے آپ کی جو ہے وہ تعریف کرے گا تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اس بات کو اچھا سمجھنا اپنے حق میں ہونا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جی مزید خور کیا پرائز بونڈ کی جیتی جانے والی رقم لینا حال ہے یا حرام ہے پرائز بونڈ اس وقت ہمارے ملک میں دو طرح کے رائج ہیں ایک پریمیم پرائز بونڈ ہے جو کہ چالیس ہزار کا جاری کیا گیا ہے یہ ناجائز اور گناہ ہے اور اس میں انعام والی رقم بھی سودھ ہے اس کی اجازت نہیں ہے اور ایک نارمل پرائز بونڈ جو کہ پہلے عرصہ دراز سے جاری ہے اس کی رقم جائز ہے اس کی خرد و فروخت بھی جائز ہے اور اس پر ملنے والا انعام بھی حلال ہے کہ وہ انعام ہے سودھ نہیں ہے دونوں میں فرق واضح ہے کہ جو پہلے پرائز بونڈ تھا ایکچولی وہ خود ہی مال تھا کہ اگر وہ گم ہو جاتا تھا تو وہ ہے کہ آپ کا مال گم ہو گیا جیسے آپ کا نوڈ گم ہو جائے تو گم ہو گیا اسی طرح وہ پرائز بونڈ گم ہو جائے تو گم ہو جاتا تھا آپ کے پیسے ضائع ہو گیا ہے جبکہ اب جو پریمیم پرائز بونڈ کے نام سے پرائز بونڈ جاری کیا گیا ہے وہ در حقیقت مال نہیں ہے بلکہ جو آپ نے اس کے اگینسٹ میں رقم جمع کروائی ہے وہ اس کی رسید ہے اسی لئے اگر وہ گم ہو جاتا ہے وہ پرائز بونڈ یا جل جاتا ہے تو بہرحال بینک کے پاس آپ کا بائیو ڈیٹا موجود ہے کہ کس کے نام کے اگینسٹ کس آئی ڈی کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ پریز بونڈ جاری کیا گیا تھا وہ آپ کے اس کو ڈپلیکیٹ فرام کر دیں گے تو گویا کہ یہ مال نہیں ہیں بلکہ پیچھے جو مال آپ نے جمع کروایا ہے بینک کے پاس بطور قرض یہ اس کی رسید ہے تو جب قرض کے اوپر نفع مل رہا ہے تو وہ انعام کے نام پر بھلے دیا جائے وہ سود ہی ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے جی مزید قول کہ کیا اسلامی بہنیں اگر کوئی دھاتو کی چوڑی ہے اور پلاشٹک کی چوڑی ہے کوئی کنگن ہے تو کیا یہ پہنا ہے ہاتھوں میں تو کیا نماز ہو جائے گی اور کیا کانچ کی چوڑی پہن کر ہی نماز ہوتی ہے یا کھلے ہاتھ چوڑی وغیرہ کچھ نہ ہوتا نماز نہیں ہوتی ہے اس پر کوئی تفصیلی کلام فرما دے جذاب اللہ خیرہ جی چوڑی عورتوں کے لئے سونے چاندی کی چوڑی جوہے وہ حلال ہے اور سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتو کی چوڑیوں سے علماء منع کرتے تھے البتہ في زمانہ عموم بلوہ کی وجہ سے علماء نے دیگر دھاتو کی چوڑیوں کا یا زیورات کا جنہیں آرٹیفیشل زیورات کہتے ہیں استعمال کی اجازت دی ہے لہذا خواتین اگر اب آرٹیفیشل زیورات پہنتی ہیں اور اسے پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو نماز بھی ہو جائے گی اور ان کا پہننا بھی جائے گی ہاں بچنا بہرحال اب بھی بہتر ہے بہتر یہی ہے کہ سونے چاندی کی استعمال کی جائیں اور دھاتو کے اندر بھی دھاتو پر کلام ہو رہا ہے باقی جو پلاسٹک کی چوڑی ہے اس کو پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں چونکہ دھات کا عمل دخل ہی نہیں ہے تو لہذا اس کو پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کیا ضروری ہے کہ چوڑی پہن کر ہی نماز پڑھی جائے یا کانچ کی چوڑی پہن کر ہی نماز پڑھی جائے تو نماز کبول ہو گی تو ایسی کوئی بات ضروری نہیں ہے بغیر چوڑی کے بھی اگر عورت نماز پڑھتی ہے نماز ہو جائے گی کانچ کی چوڑی پہنے یا سونے چاندی کی پہن کر نماز پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی تو نماز کا چوری کے ساتھ کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے کہ بغیر چوری کے نماز نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس سے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے